یہاں کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدارت ہے یہ کہانی جس سہر کی ہے اس سہر کا نام اور اس کہانی میں اصل لوگوں کا نام گپت رکھا گیا ہے یہ کہانی ان سبھی ماں کے لئے سمرپت ہے جن کو محسوس ہونے لگا کی ان کا بیٹا ابراز سے سے بھٹک رہا ہے اور اپنی ماں کی قدر کو بھول رہا ہے اور یہ کہانی سمرپت ہے ان سبھی بیٹوں کے لئے جو وقت رہتے اپنی ماں کی قدر نہیں کر پاتے اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بیٹا گریب پریسیتی میں ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے لئے اپنے اور اپنے ماں کی سپنوں کا گلہ گھوٹ دیتا ہے ایک لڑکی کے لئے اپنی ماں کو کھو دیتا ہے تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک سہر میں چھوٹے سے گھر میں رہنے والے ایک گریب ماں اور اس کے بیٹے سے جہاں ماں دوسرے لوگوں کا دن رات کپڑا سیل کر ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کو ایک اچھے سے سکون میں پڑھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے وہیں بیٹا بھی پڑھائی میں خوب محنت کرتا ہے روج کالج جاتا ہے وہاں محنت اور پڑھائی سے پیچھے نہیں ہڑتا تاکہ وہاں اپنے اور اپنے ماں کے سپنوں کو پورا کر سکے اسی کالج میں ایک خوبصورت سی لڑکی پڑھا کرتی تھی لڑکی کی ملاقات اس لڑکی سے ہوتی ہے اور دونوں دوست بن جاتے ہیں اور کافی دنوں تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کالج آیا جایا کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں اس لڑکے کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور ایک دن لڑکے نے لڑکی کو پرپوس کر دیا کافی دنوں تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہتے ہیں لڑکا پوری طرح سے اب اپنے پڑھائی اور مقصد سے بھٹک چکا تھا اب وہ نہ ٹھیک سے پڑھائی کرتا تھا اور نہ ٹھیک سے اپنی ماں کے ساتھ بات کرتا تھا کچھ دن بعد لڑکی لڑکی سے ناراض ہو کر بولتی ہے ہم کافی دنوں سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں مگر آج تک تم نے مجھے کچھ بھی گفت نہیں دیا لڑکا اپنی ماں سے جھوٹ بول کر پیسے مانگتا ہے اور لڑکی کے لیے ایک خوبصورت سا گفت کھریتا ہے گفت پا کر لڑکی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں تک پھر سب کچھ اچھا چلنے لگتا ہے مگر کچھ ہی دنوں کے بعد لڑکی پھر سے لڑکی سے ناراض ہو جاتی ہے اور بولتی ہے تم نے پچھلی ہی بار تو مجھے چھوٹا سا گفت دیا تھا اس بار مجھے کچھ شاپنگ کراؤ پھر سے یا بات سوچ کر لڑکا پریسان ہو جاتا ہے کہ اسے پھر سے ممی سے پیسے مانگنے پڑے گی لڑکا ایک بار پھر سے اپنی ماں سے پیسے کی ضد کرتا ہے مگر اس بار اس کے ماں کے پاس کوئی پیسے نہیں دے اور ماں نے پیسے دینے سے انکار کر دیے اور کہاں بیٹا میرے پاس کچھ ہی پیسے ہیں جو تیرے فیس کے لیے رکھے ہیں اگر میں وہاں تجھے دے دوں گی تو فیس نہیں دے پاؤں گی مگر رات میں ماں کے سو جانے پر لڑکے نے ماں کے پاس سے پیسے چوری کر لیے تاکہ وہاں اپنی گرل فرن کو شاپنگ کرا سکے مگر اگلے دن جب وہاں تھوڑے پیسے کے ساتھ لڑکی کے پاس جاتا ہے تو تھوڑے پیسے دیکھ کر لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے اس کی بہت انسلٹ کرتے ہوئے کہتی ہے جب تمہاری اوقات ہی نہیں تھی تو پیار ہی کیوں کیا اب سے تم مجھے بھول جاؤ اور دوبانہ مجھ سے ملے کی کوشش مت کرنا لڑکی اب دوسرے لڑکے سے پیار کرنے لگتی ہے یہاں دیکھ کر لڑکے کو بہت تکلیف ہوتی ہو لڑکے کو بہت تکلیف ہوئی اور وہاں کچھ دنوں تک گھر پر ہی نہیں گیا ادھر لڑکے کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی کھوج میں نکل جاتی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کچھ دنوں تک بھوکی رہ گئی اور اپنے بیٹے کو ہر جگہ ڈھونٹی رہتی ہے مگر اسے اس کا بیٹا کہیں نہیں ملتا اور وہاں بھوک سے بے حال ہو کر گھر واپس لوٹ جاتی ہے کچھ دنوں بعد بیٹا اداس ہو کر گھر لوٹ جاتا ہے مگر اسے اس کی ماں کہیں نہیں ملتی پر سامنے رکھے ٹیبل پر ایک پتر ملتا ہے لڑکا پتر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میرے بیٹے میں تجھے ہر جگہ ڈھونٹ چکی لیکن تو مجھے کہیں نہیں ملا مجھے تیری بہت فکر تھی اور جب تک تو آئے گا شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں میں عشور سے پراتھنا کروں گی تو جہاں بھی رہے خوشحال رہے میں تمہارے لیے ایک کچھ پیسے چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تو اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا پتر پڑھنے کے بعد لڑکے کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ ہی پستاوہ کرتا ہے وہ اپنی ماں کو بہت یاد کر کے رونے لگتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک فریبی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو کھو دیا اور اپنے اور اپنے ماں کے سپنوں کا گلہ گھوٹ دیا اسے جب احساس ہو گیا کہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی اس کی ماں ہی تھی اور اب وہاں اکیلا سا ہو گیا ہے اب وہاں لڑکا ہر روج اپنی ماں کی قبر کے آگے بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے اور اب اس کی زدگی میں ماں کے بینا وینہ سی ہو گئی ہے آخری میں دوستوں میں ماں کے لیے کچھ شبد کہنا چاہوں گی جو دل کو چھو جانے والی اور دل کو چھو جانے والی شبد ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں دھن دولت ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک ماں کا پیار ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا پیسہ کم ہوتا ہے جادہ ہوتا ہے لیکن ایک ماں کا پیار ہے جو کم نہیں جادہ ہوتا ہے دھن دولت پیسہ روپیہ سونا چاندی کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں مگر ایک ماں کا پیار ہے جو آپ کسی سے کمپیر نہیں کر سکتے آپ کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو جائے کتنا بھی پیسہ کمالو پر آپ کو کبھی سکون نہیں ہوتا پر ماں سے پیار کر کے دیکھو دوستوں آپ کو زندگی میں سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا پیسے محنت سے کماتے ہیں ہم کماتے کماتے ایک دن تھک جاتے ہیں مگر ایک ماں کا پیار ہے جو پیار سے کماتے ہیں اور پیار کرتے کرتے ہم کبھی نہیں تھکتے ہیں ماں کے لوگ کہتے ہیں میرے پاس جگہ نہیں ہے ماں کو رکھنے کے لیے ایک بار ماں کو گھر میں رکھ کر تو دیکھو دوستوں گھر محل جیسا بن جائے گا لوگ اگر اپنی ماں کو ورد آسرم کی جگہ گھر میں رکھنے لگ جائے تو بھارت میں ورد آسرم بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں آخری میں ماں کے لیے کچھ اور لائن کہنا چاہوں گی ہمیں ماں کو کبھی خون کے آسو نہیں رولانا چاہیے کیونکہ ایک زندگی میں ماں ہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں ماں کی جگہ زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا دھنے واد دوستوں موسیقی